پیارے دوستو یوکرین روس تنازہ روسی فوج نے یوکرین حملے میں کون سی ایسی غلطییں کی ہیں جس کی وجہ سے روس کو کافی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تمام تر غلطی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ روس کس وقت کیا صورتحال ہے اور روس کیا ایٹمی حملہ کرنے والا ہے کیونکہ یوکرین نے مسلسہ روس کو سرپرائز دیا ہے اس وقت یوکرین کو تمام تر وہ اٹھائیس ممالک سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان نے بھی امدادی دو جہاز روانہ کر دی ہیں یوکرین کی طرف اب روس کیا کرنے والا ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تانکہ نیوز سے ریلیٹ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس کی آفائی دنیا کی بڑی اور طاقتور مسلح فوئی میں سے ایک ہے لیکن یہ یوکرین پر اس کے ابتدائی حملے سے ثابت نہیں ہوا بہت سے مغربی اکثری تذیہکار مدان جنگ میں اس کی اب تک کی کارکرڈی پر حیران ہیں جن میں سے ایک نے اسے مایوس کن قرار دے دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی فوجی پیش قدمی بڑی حد تک رک گئی ہے اور کچھ مہرین اب سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ اس نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے جو اسے اس جنگ کے نتیجے میں اٹھانا پڑا ہے کیونکہ روس اب دیکھیں کہ وہ کہتا تھا کہ ہم یوکرین کو تباہ کر دیں گے لیکن یوکرین نے کافی زیادہ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے روس کی اور اب روس کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے روسی صدر پیوٹن بڑا فیصلہ لینے والے ہیں وہ کون سا فیصلہ ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے لیکن جہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روہ ہفتے نیٹو کے ایک سینئر فوجی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ روسی فوج واضح طور پر اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکی اور شاید وہ مقصد حاصل بھی نہیں کر سکیں گے تو روسی فوج نے کہاں گلتی کی اس سنسلے میں سینئر مغربی فوجی افسران اور انٹیلیجنس احکام سے روس کی گلتیوں کے بارے میں بات کی پیارے دوستو روس کی پہلی گلتی اپنے سے چھوٹی یوکرین کی فوج کی مضامت کی قوت اور سہلیت کو کم سمجھنا تھی روس کا سلانہ دفاعی بجٹ ساٹھ بلینڈ ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ یوکرین صرف چار بلینڈ ڈالر دفاعی اخراجات کرتا ہے روس اور بہت سے دوسرے ممالک سے بظاہر روس کی فوجی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ہے صدر پیوٹر نے اپنی فوج کی اکثر قوت بڑھانے کے لیے جدید ایک پرگرام کا آغاز کیا اور شاید وہ بھی اس پر یقین کر گئے ایک سینئر برطانوی فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ روس کی زیادہ تر سمجھکاری اس کے وسیع جوری ہتھیاروں اور تجربات پر خرچ کی گئی ہیں جس میں نئے ہتھیاروں جیسے ہیپرسون میزیلوں کی ٹیاری بھی شامل ہے خیال کیا جاتا ہے کہ روس نے دنیا کا جدید ری ٹینک ٹی فورٹین بنایا ہے لیکن اسے اب تک صرف ماسکو کے ریڈار سکولر ویٹری ڈے پریٹ پر دیکھا گیا ہے جبکہ یہ یوکرین کے خلاف میدان جنگ میں غائب ہیں اب تک روس نے یوکرین کے خلاف میدان جنگ میں زیادہ تر پرانے ٹینک ٹی سیونٹی ٹو بکٹر بن گاڑیوں ٹوپوں اور راکٹ لانچروں کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین پر حملے کے آغاز میں روس کو یوکرین پر واضح فضائی برتری حاصل تھی کیونکہ روسی فضائیہ کو یوکرین کے مقابلے میں تین ایک کی برتری ہے زیادہ تر فوجی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ روس یوکرین پر جلدی فضائی برتری حاصل کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یوکرین کا فضائی دفاع اب بھی موسر ثابت ہو رہا ہے جس سے روس کی فضائی حملوں کی سیلیت محدود ہو رہی ہے ماسکو نے یہ بھی فرض کر لیا ہوگا کہ اس کی فوج کے سپیشل پورٹسز کے دستے جنگ میں ایک اہم کردار ادا کریں گے جس سے یوکرین کو فوری اور فیصلہ کن ضرب لگانے میں مدد ملے گی ایک سینئر مغربی انٹیلیجنس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ روس کا خیال تھا کہ وہ چھوٹے دستوں سے اور عالی تربیت جافتہ فوجیوں کی مدد سے وہ تمام تر چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں مگر روس کے یوکرین پر حملے کے ابتدائی چند دنوں میں در حکومت کیوا کے بار ائرپورٹ پر روسی ہیلکپٹر کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا جس نے روس کو اس فضائی راستے سے مزید فوج اور سازو سمان لانا ناممکر بنا دیا اس کے برعکس روس کو اپنی زیادہ تر سازو سمان کی ترسیل مکمل طور پر روپنی پڑ گئی اس کے بعد روسی کافلوں کو ٹرائفک جام اور مرکزی شہراؤں پر رش میں فنسنا پڑا جنہیں روسی فوج لڑائی میں بہ آسانی نشانہ بناتی ہے یاد رہے کہ اس طرح کچھ بھاری ہتھیار اور توب خانہ صرف کیچر میں فنسنے کی وجہ سے مدان جنگ سے باہر ہو گیا ہے اور اس نے روسی فوج کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جو مکمل طور پر مزاق بن کر رہ گئی ہے اب دیکھیں کہ در اسان روس کا طویل فوجی کافلہ جو شمال کی جنب سے کیوہ کی جنب بڑھ رہا تھا سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصویروں کے مطابق اب تک کیوہ کا محاصرہ کرنا یا اسے چاروں طرف سے گھیرنے میں ناکام رہا ہے روسی آفاج کی سب سے زیادہ پیش اکدمی جنوب سے ہوئی ہے جہاں وہ اپنی آفاج کو دوبارہ سازو سمان سپلائی کرنے کے لیے ریل لائنوں کا استعمال کرنے میں کامیاب رہی ہیں برطانیہ کے وزیر دفعہ نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر پیوٹن کی آفاج جذبہ کھو چکی ہیں اور اب وہ یوکرین میں پھنچ چکی ہیں اور آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر بھاری جانی نقصان اٹھا رہی ہیں روس نے اس حملے کے لیے تقریباً ایک لاکھ نبیس ہزار فوجی جمع کیے تھے اور ان میں سے بیشتر پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے مگر وہ پہلے ہی اس تعداد کا تقریباً دس ویسے جنگ میں کھو چکے ہیں تاہم روس یا یوکرینی آفاج کے نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی قابل احتمال اداد و شمار موجود نہیں ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے چودہ ہزار روسی فوجیوں کو اس جنگ میں حلق کیا ہے جبکہ امریکہ کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد اس کے مقابلے میں بلکل کم ہے مغربی احکام کا کہنا ہے کہ روسی جنجیوں کے حوصلے پاس ہونے کے شوائد بھی موجود ہیں جن میں سے ایک کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے انتہائی کم ہو گئے ہیں ایک اور اہلکار کا کہنا ہے کہ روسی فوجی سردی بھوک اور تھکاوت کا شکار ہیں کیونکہ وہ یوکرین پر حملے کی اجازت ملنے سے قبل ہی بیلاروس اور روس میں ہفتوں سے برف میں انتظار کر رہے تھے یاد رہے کہ روس پہلے ہی اپنے نقصانات کی تلافی کے لیے مسجد فوجیوں کو بلانے پر مجبور ہوا ہے جس میں ملک کے مشرقی حصے اور ارمینیہ تک بہت دور سے دستوں کو بلانا بھی شامل ہے مغربی احکام کا خیال ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ روس کے شام میں مجود فوجی جلدی اس کے خفیہ گروپ کے قرائے کے فوجیوں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوں گے نیٹو کے ایک سینئر فوجی اہلکار نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روس مشکل اکثری صورتحال سے گزر رہا ہے اور اب روس ہتھیاج ڈالنے کے لیے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف صدر پیوٹر نے جواب دے کر تمام تر لوگوں کے موہ بند کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے ابھی تک ہم نے اپنی طاقت کا پانچ فیصد استعمال نہیں کیا اگر ہم ایٹمی حملے کا بٹن دبا دیتے ہیں تو سب کچھ جہاں پر ختم ہو جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جائے پہرے دوست اگر آج کی ویڈیو آپ ہب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے کا پاکستان زندہ بات موسیقی